موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ناثر داور دیکھیں بھر ٹائمز کے اس یوٹیوب چینل میں میں آپ کو سمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے شمالی وزیلستان میں دو قبائل کی ماہ بین اعراضی کی تنازعہ پر باری اور اتشین اصلاح کا استعمال ہو رہا ہے رکنے والا کوئی نہیں اور پولیس نے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں مقامی انتظامیں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور جو دیگر قبائلی امایدین ہیں جو وزیر اور دور کے دیگر مشران ہیں وہ بھی اس جنگ کے خاتمے کے لیے متحرک ہیں لیکن علمیہ یہ ہیں کہ اپریشن ضرب عزب کے بعد جو پاکستان کا سب سے مہنگا ترین اپریشن شمالی وزیلستان میں ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے شمالی وزیلستان کو طلبان دیشتگردوں اور اسلے سے پاک کر دیا طلبان تو خیر اب بھی آپ کو سننے میں آ رہا ہوگا اخبارات میں بھی ٹی وی پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ٹارگٹ کیلنگ وہاں پر ایک معامل بن گیا ہے وہ تو مسئلہ ہے سیکیورٹی ادارے ان کے ساتھ نبرد آزماں ہیں وہاں پر اللہ کرے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو طاقت دیں کہ ان نکاب پوشنگ کا ان ٹارگٹ کیلنگ کا خاتمہ کر سکے لیکن سب سے جو بڑا علمیہ ہیں قبائلیوں کے ساتھ باری اور اتشین ہاتھیار کہاں سے آ گیا سیکیورٹی فورسز نے زیادہ تر جو اسلاتہ وہ اپنے قبضے میں لے کر گئے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو قبائل ہیں وہ ایک دوسری کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہ ٹپک اپنی جگہ دوسری ٹپک یہ کہ حکومتی مشینری بلکل نکارہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اس وقت جو دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا شمالی وزرستان میں جو بے پناہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے ترکیاتی کاموں پر تو وہاں پر کیوں نہ ان قبائلیوں کو جگڑے سے روک دے جنگوں سے روک دے آج جمعہ کو بیس نومبر کو انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختنخواہ میرانسہ کا دورہ انہوں نے کیا تھا اور وہاں پر پرتفاق استقبال کیا قبائلی امازین کے ساتھ جرگہ بھی ہوا لیکن جو وہاں سے ہمیں ٹلیفون آئے ہیں شمالی وزرستان سے وزیر اور دورکہ بیلے کے جوانوں کے کہ آئی جی پی صاحب نے دورہ کیا باتیں ہو گئی وعدے کچھ دعوے لیکن اس جو سنجیدہ معاملہ ہے جو دو قبائل آپس میں جنگ انہوں نے شروع کیا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کھرے تو کھرے کیا اسے تو بہتر یہی ہے کہ پسٹون تحفظ مومنٹ کے جو جوان ہیں بنوں سے حاجی عبدالسامت کی سربراہی میں ایک چیغہ پارٹی جو چیغہ پارٹی اسے کہتے ہیں جو بس اچھانک نکل کر ان مرچوں میں جا کے ان لوگ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرچے خالی کریں مرچے ان کے حوالے کریں اور جو ایرازی کا معاملہ ہے وہ گفت و سنید کے ساتھ حال کریں گے حاجی عبدالسامت کی سربراہی میں جو چیغہ پارٹی گئی ہے شمالی وزرستان اللہ ان کو طاقت ہے شمالی وزرستان کے جو پی ٹی ایم کے لڑکے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ خدی اور مچخیل قبیلے کے مرچوں میں جا کے ان کے جو مرچزن قبائل ہے وہ مرچ سے اتار کے مرچے میں خود بیٹیں گے اور ان کو ایک باورک کرائیں گے کہ جو مسئلہ ہے وہ بات چیت سے حل ہو سکتی ہے وہ حل کریں گے لیکن اب جو گلے شکوے ہیں وہ آئی جی پی صاحب سے بھی ہے کہ آئی جی پی صاحب اگر گئے تھے تو اتنے سنجیدہ معاملے پر انہوں نے کچھ سنجیدہ بات نہیں کی ہے کوئی خاص بات نہیں کی ہے کہ وہاں پر مشیندری متحرک ہو کے دونوں قبیلے کے خلاف وہ استعمال کریں یا جا کے ان کو پکڑیں اور مرچے سے نکل مرچے سے نکالیں کیونکہ حکومت ہے حکومت کے ساتھ طاقت ہے ہیلیکاپٹر بھی ہے گاڑیا بھی ہے پولیس بھی ہے ایف سی اہلیکار بھی ہے فوج بھی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے یہ جو ادارے جس کا میں نے نام لیا یہ اس طرح سنجیدہ نہیں ہے جس طرح ان کو ہونے چاہیئے تھا یہ تصویریں ہم کچھ دیکھا رہے ہیں جو پشتل تحفظ مومنٹ کی جوان ہیں اس کے ساتھ میں بہت ساری باتوں کو اگری نہیں کر رہا ہوں لیکن جو شمالی وزیستان میں میرلی میں خدی اور مچخیل قبائل قبائل کے مابین جو سلحے کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل گولیوں کے ایک طرف سے بھی گولے چل رہے ہیں دوسری طرف سے بھی گولے چل رہے ہیں اور بیچ میں یہ لوگ امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں سلام پیل کرتا ہوں چونکہ میرا بیتا لوگ شمالی وزیستان سے ہیں میں ہزار دفعہ صحافی صحیح لیکن جہاں سے میرا رشتہ ہے جہاں میں پیدا ہو چکا ہوں جو میرا علاقہ ہے جہاں پر میرے ماں باپ نے مجھے بڑھایا ہے پڑھایا ہے اور سکھایا ہے تو وہاں پر ایسے مسائل اگر ہیں تو میرے خیال میں میں چھپ رہنے ہی سکتا ہوں کیونکہ میری دلی جو حمدردی ہے وہ ان علاقے کے عام لوگوں سے ہیں جو انتہائی سفر ہو چکے ہیں اس سے قبل بھی اور اب بھی وہ معمولی چیزوں پر ایک دوسرے کے خلاف باری اسلاک کو استعمال کرنا ایک دوسرے کو مارنا جنگ کرنا میرے خیال میں ان کی تداروں کیلئے ہمیں اپنا کیدار ادا کروں گا ان تمام چیزوں کو حکام کے نوٹس میں لے کر آوں گا اور اس کو میں دنیا بر کے عوام قسم میں بھی پیش کروں گا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے صرف خدی اور مسیخیل کی بات بھی نہیں ہے کہ دو کبیروں کی مابین جنگ ہے شمالی و عدرستان میں بہت سارے اور بھی قبائل ہیں وزیر وزیر بھی ہے دعوڑ دعوڑ بھی ہے دعوڑ وزیر بھی ہے جو زلی شاخیں ہیں پوری نیئے کے پوری شمالی وزیر صلی اللہ کے وزیر دعوڑ لیکن جو زلی شاخیں ہیں اس بڑے کبیروں کے وہ آپس میں تنازیات ان کے ہیں اور اس وقت سنگین سرکحال اختیار کر گیا ہے میرانشار ڈیویزن میں بھی ہے میرلی سب ڈیویزن میں بھی ہے رزمک سب ڈیویزن میں بھی ہے جو ایک دوسرے کے خلاف مستقل طور پر خود کو مضبوط کر رہے ہیں اور لڑنے کے لئے خود کو مضبوط کر رہے ہیں اسلاحہ لے کر آ رہے ہیں اسلاحہ ان کے ساتھ ہیں جو حکومت کا کام ہے اس سے قبل انہی قبیل ان کے مابین جنگ چل رہا تھا اور وہاں پر یوتا فوزیرستان کے نام سے ایک تنظیم ہے کچھ انتظامیہ کے اہلکار بھی ان کے ساتھ تھے لیکن یوتا فوزیرستان کی تنظیم کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جو جا کے اور جو مرچزن قبیل تھے ان کو زبردستی مرچے سے اٹھا کے کہ بھائی آپ نے نہیں لڑنا ہے چونکہ وہ سفید جنڈے اٹھا کے آپ یہ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ تصویریں بھی مجھے ملے ہیں جو ان سے مرچے خالی کر کے خود ان مرچے میں بیٹ گئے ہیں اور کچھ صلحہ صفائی کے لئے وقت مانگا لیکن پھر بھی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا کر دئے گئے ہیں یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اچانک دوبارہ وہ کیوں گئے ہیں علاقے ابھی تک جو ٹائم فریم تھا اس کے مابین بات کرنے میں صلحہ کرنے میں اس تنازعات کو حل کرنے کے لئے ٹائم فریم تھا اس سے بھی قبل اچانک یہ جنگ چڑھ گیا ہے جو اس وقت پسطن تافظ مومنٹ سب سے قبل اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں بنو سے لوگ گئے ہیں جب شمالی وزیستان میں اپریشن ضرب عزب شروع ہو گیا تب بھی بنو نے ان لوگوں کو سنبھالا بنو کے لوگوں نے حجرے میں اپنے مکانات دیئے ان کو سنبھالا اب بھی اگر سے ماری وزیستان پر برے دن آئے ہیں اور وہاں پر کوئی نہیں ہے صلحہ کرنے کے لئے تو بنو کے لوگوں نے وہاں کا روح کیا ہے اور بنو کے لوگ وہاں پر گئے ہیں اور یہ صلحہ صفائی کیلئے انہوں نے کام شروع کیا ہے تو میرے خیال میں میرے تمام اس علاقے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں کے یوتا فضلستان وہاں کے قبائل امائدین وہاں کا جو انتظامیہ ہے وہاں جو پولیس ہے وہاں پر جو ایف سی ہے وہاں پر جو پاک فوج ہے میرے خیال میں اس کے ساتھ تعاون کرنے چاہیے اور اس جنگ کو جو ابھی تو فیلحال دو قبیلوں کے مابین ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ بڑھ جائے اور دیگر قبیلوں میں بھی وہ اس کے اثرات پھل سکیں اور ان دو قبیلوں کے جو خاندان ہیں وہ بھی بالکل آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف وہ باری ہاتھیارے استعمال کر رہے ہیں اللہ نہ کرے ابھی تک کچھ نقصہ نہیں ہوا ہے لیکن آج چوتا دن ہے خطشہ یہی ہے اللہ نہ کرے کہ وہ ایک دوسرے کے جو رہائشی علاقے ہیں جو مکانات ہیں دیہات ہیں وہ بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں ابھی فیل وقت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مرچے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں باری ہاتھیار سے اور اس کے بعد اگر یہ مسئلہ جلدی حل نہ ہو سکا تو اس میں خطرہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے مکانات پر جو دیہات ہیں ان کے جہاں پر بچے خواتین ہیں ابھی بڑے مسائل میں ہیں معاشی بدحالی کے بھی شکار ہیں لیکن اس کے بوجود بھی وہ ارازی کی تنازیات انہوں نے اتنا سریس لیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں اس پر میں مستقل طور پر آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں گا جو ہی اپ ڈیٹ آ رہے ہیں اور آپ بائیوں کے ساتھ آپ ناظرین کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ ہم اس سوشل میڈیا پر اس یوٹیوب چینل پر ہم اور ہماری جو ایک ویب سائیڈ ہے دیکھئے بڑ ٹائمز ہم اس پر شیئر کر کے آپ کو اگاہ کریں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے حکومت سے لوگوں کے گینے شکوے ہیں وہ بھی ہم آپ کو ویب سائیڈ پر بھی اور اپنی یوٹیوب چینل پر بھی دوبارہ کل ایک اور ویلاگ میں آپ کو شیئر کریں گے تبتکلی انہا حافظ 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 موسیقی موسیقی